کبوتر باس اپنی جان کو اپنے شوق کے لیے خطرے پر ڈالتی ہیں وہ کیسے کبوتر جن جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں اس میں ماشاءاللہ ایک سے ایک استاد ہیں کیونکہ کبوتروں کے اندر جتنے اچھے اچھے استاد میں نے دیکھے ہیں میرے خیال سے ہمارے اس پرندوں کی دنیا میں نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی وہ پرندوں کی شاپ سے باجرہ لینے جائیں تو اکثر وہ باجرے کو اپنے کبوتروں کے لیے خریدنے سے پہلے خود ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی سپریہ تو نہیں لگا اس دانے میں کوئی ذائقہ چینج تو نہیں ہے اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر وہ لے کے جاتے ہیں نہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ بھی جب بھی اپنے پرندوں کے لیے مکس دانہ لینے جاتے ہیں تو باجرے کو مکس مت کروایا کریں باجرے کو دونے کے بعد اپنی فیڈ میں دالا کریں باقی دانہ آپ بے شک مت دوئیں بھائی ہم نے آج تک نہیں دویا جو بھی آپ باقی کا دانہ دھو رہے ہوتے ہیں اس کو دونے کا کوئی فائدہ نہیں آپ صاف دانہ لے لیا کریں ٹھیک ہے نارمل مٹی ہر جگہ ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے دھو لیا اس میں سے اتنی مٹی نکل آئی تو بہت بڑا آپ نے پرندوں کی سیفٹی کر لیا ایسا نہیں ہے دانہ تو چھلکے کے اندر ہوتا ہے سارا بیچ جتنا آپ دھوتے ہیں وہ سارا چھلکے کے اندر ہوتا ہے باجرہ ہوتا ہے جس کو دھونا پڑتا ہے اس کے اوپر ٹریک سپریے لگا ہوتا ہے اس کا چھلکا نہیں ہوتا تو اس چیز کا آپ خیال کیا کریں اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو نازایا کیا کریں بس کوشش کیا کریں شاپ سے مکس فیڈ نہیں لیا کریں فیڈ کو خود مکس کروا لیا کریں کیونکہ مکس جو فیڈ ہوتی ہے اس کے اندر فنگس والے دانے موجود ہوتی ہیں وہ خراب کرتے ہیں اور انہی کو زیادہ دونے کی ضرورت بڑھ جاتی ہے